دہریل شرط غل ایک ڈراما ہے جی ہاں ایک ڈراما ٹی وی پر نشر ہونے والے عام ڈراموں کی طرح ایک ڈراما لیکن دہریل شرط غل عام ڈراموں میں خاص کیوں ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف کروڑوں لوگ اس ڈرامے کی تعریف میں رتب اللسان رہتے ہیں تو دوسری طرف لاکھوں لوگ اس ڈرامے کے خوشچین بھی ہیں ایک طرف ہزاروں لوگ اس ڈرامے میں اداکاری کے جلوے دکھانے والے ایکٹروں کے فین بن گئے ہیں تو دوسری جانب ان لوگوں کی تعداد بھی کچھ غم نہیں جو ان اداکاروں اور اداکاروں کی فہش تصاویر انٹرنیٹ پر ڈال ڈال کر ان کی ذاتی زندگی کو زیر بحث لا رہے ہیں اس کریارس پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خیال میں اس ڈرامے کا مقصد سیاسی مقاصد کا حصول ہے اور ان لوگوں کا تعلق بھی اس عالم خاکی سے ہی ہیں جو کہتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ڈراما امت مسلمہ کی بیداری اور نشات سانیہ کا ذریعہ بننے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ شوبیس کی دنیا کا یہ شاہکار حقیقی معنوں میں شاہکار کیوں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل نمود ساہر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو آخر تک دیکھ لیجئے اس کو لائک بھی کر لیجئے مکمل تفسیرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ارتغل ڈراما خاموش اٹھم بم یازیندہ تمنہ ہالی وڈ بھالی وڈ لالی وڈ اور دنیا کی دیگر فلم اور ڈراما انڈسٹریز نے ہزاروں کے حساب میں ڈرامے بنائے ہیں لیکن جو شہرت ترکی ڈراما دیرلش ارتغل کے نصیب میں آئی وہ فلم اور ڈراما انڈسٹری کی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی غیر مصدقہ اطلاعات اور دعوان کے مطابق یہ ڈراما دنیا کی پچاس بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے بعض صورتوں میں یہ ڈراما ڈھویں کی صورت میں ترجمہ ہو رہا ہے جیسا کہ پاکستان میں یہ سرکاری ٹیلی ویجن سے اردو میں نشر کیا جارہا ہے اور بعض صورتوں میں سب ٹائٹلز کی صورت میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے پاکستان میں بیس سے زائد چینل سب ٹائٹل کی صورت میں اس ڈرامے کو نشر کر رہے ہیں دنیا بھر میں یہ ڈراما تحال بحث مباحثے کا موضوع بنا ہوا ہے نیویارک ٹائمز جیسے بڑے اخبارات پاکستان میں جاوید چھوڑری جیسے بڑے کالم نگار سعود یعرب انڈیا وغیرہ میں سرکاری سرپرستی میں اس ڈرامے پر تفسرے ہو رہے ہیں جہاں اس ڈرامے کی حمایت میں عوام و خواص کی بڑی تعداد اظہار رائے کر رہی ہیں وہاں اس کی مخالفت میں بھی روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے نیویارک ٹائمز نے اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم قرار دیا ہے سعودی حکومت نے بھی اس ڈرامے کی مخالفت کی ہے پاکستان کے وزیر آزم چناب عمران خان صاحب نے پاکستانی عوام کو بالخصوص اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بالعموم یہ ڈراما دیکھنے کی سفارج کی ہے پچھلے بارس جب پاک سعودی تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا تھا تو بعض تجزینگاروں کے مطابق تناؤ کی دیگر وجوہات میں ایک وجہ اس ڈرامے کا سرکاری ٹیلی ویزن پر دکھانا بھی تھا اگرچہ اس ڈرامے میں سعودی عرب سمیت کسی بھی مسلم قومیت یا مسلح کی فرقے کو حدف تنقید نہیں بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی سعودی عرب سمیت مختلف اسلامی ممالک اور اہل تشیر باز دیوبند مکاتب فکر اہل حدیث کی اکثریت جیسے مسالک بھی اس ڈرامے کی مخالفت میں پیش پیش ہیں چونکہ اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کی عظمت کا تذکرہ بالواسطہ طور پر موجود ہے یہ ڈراما خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول کے والد قائع قبیلے کے سلیمان شاہ کے بیٹے ارتغل کے زندگی اور جدو جہد پر مبنی ہے ترکی نے ایسے دھرجن و ڈرامے اور بھی بنائے ہیں جن میں براہ راست خلافت عثمانیہ کی عظمت اور وقار کو موضوع بنایا گیا ہے سلطان محمد فاتح فاتح قسطنطانیہ سلطان عبد الحمید ثانی وغیرہ پر بنائے گئے ڈرامے اس کی مثالیں ہیں چونکہ سعود عرب اور مختلف عرب ریاست خلافت عثمانیہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اسے ایک قابض سلطانت خیال کرتے ہیں مزید بارہ خلافت عثمانیہ کے سقوط میں عرب انگریزوں یہودیوں فرانسیسیوں اور روسیوں وغیرہ کے معاون اور مددگار بھی تھے اس لیے اس ڈرامے کی مخالفت سعود عرب اور مختلف ریاستوں کے لیے ایک فطری عمر ہے پاکستان میں بعض مکاتب فکر کا بھی خیال ہے کہ خلافت قریش کا حق ہے اور کوئی شخص اگر نسلاً قریش نہ ہو تو اس کی خلافت جائز نہیں دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کی اکثریت چونکہ تصوف کی بعض صورتوں سے اختلاف رکھتے ہیں بالخصوص ابن العربی سے جس کو اس ڈرامے میں مرکزی کردار دیا گیا ہے اور جو ہمعوست یعنی وحدت الوجود کے قائل تھے یہ بات بھی ان فرقوں کیلئے قابل قبول نہیں ہے بعض مولویوں کے ساتھ جب اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ اس ڈرامے میں موجود بعض کلمات کو شرکیہ کلمات قرار دے رہے تھے اہل تشریع کی مخالفت تو واضح ہیں ایک تو یہ لوگ خلافت اور امامت کو صرف سادات کا حق تسلیم کرتے ہیں دوسری بات سیاسی معاملات بھی ہیں جب سے سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی تھی اس وقت سے لے کر سلطنت کے مخالف حکومت رہی ہے ترک ایرانی قوم کے درمیان نسلی اور مسلقی اختلافات کے باعث اہل تشریع اس ڈرامے کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں امریکہ اور اکثر یورپی ممالک نے بظاہر اس ڈرامے کے متعلق یہ رائی دی ہے کہ اس سے مسلم نوجوانوں میں اسکریت پسندی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے اس ردیعمل میں سفارتی آداب کو ملہوز خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ مغرب ممالک روز اول سے ہی مسلمانوں اور بالخصوص سلطنت عثمانیہ کے خلاف چپ قلش رکھتے آئے ہیں اس درامی کی مخالفت کی اصل وجہ بھی یہی ہے کیونکہ مغرب ممالک نے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا منصوبہ بنایا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ عظم بھی کیا تھا کہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جائے گا بلکہ مسلم امہ کے دلوں سے اس سلطنت کی عظمت اور وقار کو بھی مٹھا دیا جائے گا اس مقصد کے حصول کی لئے مغرب ممالک نے لاکھ ہتھ کند اس وقت بھی استعمال کیے تھے اور اب تک برابر یہ لوگ اپنے اس آزم پر کارفرما بھی ہیں اب تک یعنی ڈراما سیریل دیرے شرطغل کی نمود سے پہلے تک مغربی اور سہونی طاقتوں کو اس کوشش میں برپور کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کی عظمت اور وقار تو دور کی بات اکثر و بیشتر مسلمان سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے ہی نواقف تھے میں اگر اپنی بات کروں تو تاریخ سے تعلق صرف چند سطرے ہی پڑھ چکا تھا جب ہم دسوی جماعت میں پھڑ رہے تھے تو متعلیہ پاکستان میں تحریک خلافت کے نام سے ایک ٹاپک شامل تھا اسی ٹاپک کے زیل میں ہمیں اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ترکی میں کوئی مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کے نام سے گزری ہے تقریبا یہی حالت دیگر پاکستانی مسلمانوں کی بھی تھیں پاکستانی یا بہارتی مسلمانوں کو تحریک خلافت کے توفیل خلافت عثمانیہ کے متعلق ایک دو ستھرے پھڑنے اور یاد کرنے کے لیے مل گئی تھی دنیا کے دیگر مسلمانوں کو شاید یہی ایک دو ستھرے پھڑنے کو بھی نہ ملی ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنی تمام ترخوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تاریخ کی دھند لکھے میں کہی گم ہو گئی تھی اور باثر مغربی اور سیہونی پروپیگنڈے نے اس دھند لکھے کو اگر ہم ترکی ہی کی تاریخ کا متعلیہ کرے تو ترک قوم میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتنی بدگمانیہ پیدا کھرائی گئی تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ہر دلزی سلطان عبدالحمید سانی کو جلاوتن کر دیا بلکہ تاریخ میں اس کا نام سرخ سلطان کے حروب تو اس وقت ترک قوم مغربی اور سہونی پروپیگنڈ کے زیر اثر سلطنت سے اس قدر نالا ہو چکی تھی کہ بعض لوگوں نے مذہبی اسلام سے اس کا انتقام لینے کی کوشش بھی کی لادین مصطفی کمال کو عطا ترک کا درجہ دیا گیا ترکی رسم الخط کو عربی رسم الخط کے بجائے لاتینی رسم الخط میں لکھنے کی شروعات کی گئی عربی زبان پر پابندی آیت کی گئی حتی کہ نماز بھی ترکی زبان میں پھڑنے کی باتیں ہونے لگی تقریبا سو سال تک ترک قوم کی اکثریت خلافت عثمانیہ کے متعلق اسی رویہ پر کار بند رہی دیرلش ارطغل رامے نے دیگر عام مسلمانوں کی طرح ترکی مسلمانوں کو بھی خلافت کے متعلق اپنے احساسات میں تبدیلی لانے پر مجمور کر دیا اب مجموعی طور پر مسلم امہ میں خلافت عثمانیہ کے متعلق نیک خواہشات پائی جاتی ہے اس موضوع پر یعنی دیرلش ارتغل خاموش ایٹم بم یا زندہ تمنہ کے موضوع پر بات کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کا تذکرہ ضروری تھا اس موضوع کا بنیادی تقاضی تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں پر اس ڈرامے نے کس قسم کے اثارات مرتب کیے ہیں اور نیویارک ٹائم اس ڈرامے کے مطالق جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے ان باتوں کا تجزیہ ہم موجودہ دور کے زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے کر سکتے ہیں پچھلے چند برس سے یعنی سوشل میڈیا کے ظہور اور مقبولیت کے بعد سے مسلم قوم میں بطن رغبت کے لیے باقاعدہ اور منظم کوشش ہو رہی ہے بعض مسلم نوجوان ان کوشش سے متاثر بھی نظر آ رہے ہیں مزید برا سوشل میڈیا نے سوچ اور فکر کے نئے ذاویے بھی واقع ہیں اس دور کا مسلمان نوجوان پچھلے عدوار کے مسلمانوں سے جو مذہب کے متعلق ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے تھے بلکل مختلف ہیں آج کے مسلمان کے دھل میں اگر مذہب یا روحانیت کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا بھرملہ اظہار بھی کرتا ہے چونکہ سوچ کا زاویہ زیادہ تر سائنسی اور مادی ہو چکا ہیں اس لئے آج کا مسلمان اپنے سوالات کا جواب روحانیت کے بجائے مادیت میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے ڈراما سیریل ارتغل میں ابن العربی کا روحانی کردار شامل ہے اس کردار کے باعث مسلم نجوانوں میں روحانیت سے جو انحراف پیدا ہو گئی تھی اس انحراف میں کافی حد تک کمی آئی ہے مسحب اسلام میں جہاد کا بہت بڑا مقام بتایا گیا ہے مربوط پروبیگنڈے کے باعث اکثر مسلمان جہاد کو دہشتگردی سے تعبیر کرنے لگ گئے تھے چونکہ دیرلش ارتغل میں جہاد سب سے بڑا اور توانا موضوع بدگمانیہ پیدا ہو گئی تھی ان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے اب مسلم نوجوان فلسطین افغانستان کشمیر اور دیگر تشبیع طلب مسائل کے لیے جہاد پر ہی یقین کر رہے ہیں مسلم نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ شہادت کی نئی تمنا پیدا ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے سے کھئی گنہ حالیہ فلسطین اسرائیل جھنگ میں فلسطینی مسلمان مرد خواتین نے جس جوہ مردی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال ازادی فلسطین کے گزشتہ سو سالہ تاریخ میں کمیاب ہے یہ اس ڈرامے کے اثرات کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے جب ہم اقبال کی شاعری کا متعلیہ کرتے ہیں اور پھر دیرلش ارتغل ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈراما ہمیں اقبال کی شاعری کا عملی نمونہ محسوس ہوتا ہے حضرت اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم میں بارگاہ رب العزت میں یہ استدعا کی تھی کہ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا نصیب ہو جو ان کے دلوں کو گرما دے اور ان کی روحوں کو تڑپا دے دیرلش ارتغل آج وہ زندہ تمنا ہے جو مسلم نوجوانوں کے دلوں کو گرما رہا ہے اور ان کی روحوں کو تڑپا رہا ہے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے ناظرین اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہا بھی رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں اللہ نگہ محفوظ